عمران خان کامیاب ہوں گے یا ناکام سن 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد فاتح ٹیم کے کپتان عمران خان نے اپنی الگ سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی 22 سال کی طویل جدو جہد کے بعد بلاخر گزشتہ برس 18 اگست کو عمران خان نے وزیراعظم پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا آج عمران خان پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے وزارت عظمہ پر فائز ہونے سے پہلے عمران خان کا تصور پاکستان کے نجات دہندہ کے طور پر عوام کے ذہنوں پر نقش ہو چکا تھا پاکستان فی فز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے عدوار سے مایوس ووٹرز نے عمران خان کو یہ سوچ کر موقع دیا کہ وہ اپنے وعدوں اور دعویوں کے مطابق چند مہینوں میں ہی پاکستان میں سیاسی سماجی اور معاشرتی انقلاب برپا کر کے اسے خطے کی سپر پاور بنائیں گے پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کو قائم ہوئے ایک سال گزر گیا وزارت عظم عمران خان وفاق کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختون کا حکومت کو بھی چلا رہے ہیں اس ایک سال کے دوران تحریک انصاف کے حامی وزارت عمران خان کو تاریخ کا کامیاب ترین وزارت عظم قرار دیتے ہیں تاہم دوسری طرف اپوزیشن کے رہنما تحریک انصاف کی حکومت اور وزارت عمران خان کی کارکردگی کو انتہائی مایوس کن قرار دے رہے ہیں وزارت عظم بننے سے قبل عمران خان اپنے جلسوں میں کھلم کھلا اعلان کرتے تھے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو چن چن کر جیلوں میں ڈالیں گے آج دیکھا جائے تو شاید وزارت عمران خان کا یہی وہ ایک دعویٰ ہے جو انہوں نے پورا کر کے دکھایا ٹاپ اپوزیشن لیڈر اس وقت کرپشن الزامات پر جیلوں میں بند ہیں مگر سج تو یہ بھی ہے کہ ایک سال کے دوران کسی بھی سیاستدان سے ایک پھوٹی کوڑی تک بھی نہ نکلوائی جا سکی چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے نعرے ابھی تواتر سے سننے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ عمران خان نے جتنے بھی وعدے یا دعوے کیے ان کو بھولا دیا یا پھر اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان تاحال کامیابی کی راہ تک رہے ہیں مویشد کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دینے والے وزیراعظم عمران خان اپنی بھرپور کوشش کے باوجود پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری نہیں لاسکے ذرہ مبادلہ کے سخائر میں کمی کا معاملہ ہو یا ڈالر اور پیٹرولی مسنوعات کی روز روز بڑھتی ہوئی قیمت ورامدات میں کمی کی بات کی جائے یا بڑھتی ہوئی مہنگائی کی عام آدمی بالخصوص میڈل کلاس کی وزیراعظم سے وابستہ توقعات کا جنازہ نکل چکا ہے سنت و تجارت کا شعبہ بھی گو مگو کا شکار ہے تاجر آئے روز ہر تعلے کر رہی ہیں اور سنتکار ملکی معاشی پولیسیوں کے خلاف آئے روز فیکٹریوں اور ملوں کو تعلے لگا دیتے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے سویس وینکوں میں پڑے دو سو ارب ڈالر رات و رات واپس لانے کے دعوے بھی دعوے ہی نکلے ایک سال کے دوران بیرون ملک چھپایا گیا ایک روپیہ بھی ملک میں نہ آ سکا دوست ممالک سے کرز لینے کے باوجود عام آدمی تاحال خوشحالی کا مو نہیں دیکھ سکا تحریک انصاف کی حکومت نے ایک سال کے دوران ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزہ لینے کا ریکارڈ قائم کیا تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک سال کے دوران سب سے زیادہ کرز واپس بھی کیا جو ان کی شاندار معاشی کارکردگی کا ثبوت ہے تحریک انصاف کی حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس جانے میں بھی بہت دیر کی کیونکہ وزیراعظم عمران خان اپنے جلسوں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف سے کرز مانگنے پر خودکشی کرنے کو ترجیح دیں گے باہرحال پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام سے استفادہ کرنا پڑا لیکن جس انداز میں کرزہ حاصل کیا گیا اس سے واضح ہو گیا کہ وزیراعظم عمران خان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اقتدار میں آ کر ملک کی معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے حتیٰ کہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ ملک کے مالیاتی معاملات کو دیکھیں گے لیکن اسد عمر اور تحریک انصاف نے اس حوالے سے مناسب ہومورگ نہیں کیا انہی وجوہات کی بنا پر پاکستان کو ایک بار پھر آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے وزیراعظم عمران خان نے اپنے وعدے کے مطابق ٹیکس نیٹ بڑھانے اور بینونی کرزوں پر انحصار کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے حوالے سے کسی حد تک کامیابی حاصل کی لیکن اس معاملے میں بھی کاروباری اور سندگار طبقہ خاصا پریشان ہے کیونکہ ایف بی آر کے جانب سے انہیں اعتماد میں لیے بغیر ہی ٹیکس اصلاحات کی جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان نے سادگی اور کفائیت شواری کا کلچر مطارف کروانے کا جو دعویٰ کیا وہ بھی مکمل طور پر پورا نہ ہو سکا اگرچہ کئی شعبوں میں حکومتی اخراجات میں کمیل آئی گئی لیکن انوان سادر اور گورنر حافظ کے اخراجات ماضی کے مقابلے میں بڑھ چکے ہیں تاہم یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی لیڈرشپ میں تحریک انصاف کے ایک سال کے دوران کوئی بڑا مالیاتی سکینڈل سامنے نہیں آیا جسے عمران خان کی واضح کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے وزیراعظم عمران خان نے خارجہ محاذ پر کامیابی کے چھنڈے گاڑنے کے بلندوں بانگ دعوے کیے چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر جیسے دوست موالک سے کرز ملنے کو بھی سفارتی اور خارجی محاذ پر کامیابی قرار دیا گیا تاہم یہ بات الگ ہے کہ بعض حلقے اسے فوج کے منہونے منت قرار دیتے ہیں سیاسی حلقوں میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کرتار پور رہداری کھولنے کے اعلان کو بھی وزیراعظم کی شاندار سفارتکاری اور خارجہ پولیسی کی کامیابی قرار دیا گیا سب سے بڑھ کر وزیراعظم کے دورہ امریکہ اور صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے کشمیر کے معاملے پر سالسی کے آفر کو لے کر کے تحریک انصاف کی حکومت نے اسے پاکستان کی تاریخی کامیابی قرار دیا مگر حالیہ دنوں میں بھارت کی جانب سے جمہور کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد دوستوں والے کی جانب سے سرد مہری کے مظاہرے اور اقوام متحدہ میں درین و دوستوں کا ساتھ میسر نہ آنے پر وزیراعظم امران خان کو شدید تنقید کا انشانہ بنایا گیا وزیراعظم امران خان کے ناکدین اور اپوزیشن راہنما اس معاملے میں حکومتی بے بسی اور ناکامی کا ذمہ دار وزیراعظم امران خان کی ناکام خارجہ پولیسی کو قرار دیتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے ویزا پولیسی میں تبدیلی کو بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے پاکستان نے بہتر سال پرانے ویزا رجیم کو تبدیل کر کے جدید ای ویزا سسٹم متعارف کروایا ہے تحریک انصاف کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ وزیراعظم امران خان کے ویجن کی تکمیل کی جانب اہم قدم ہے جو پاکستان کو بیرونی دنیا کے لیے اوپن کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم امران خان صحت کے شعبے میں نقلابی تبدیلیاں لانے کا عظم بار بار دوراتے رہے گزشتہ ایک سال کے دوران عام آدمی کو صحت کے حوالے سے ریلیف دینے کی بجائے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آئے روز عدویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کا جینا دو بر کر دیا سرکاری اسپتالوں میں بھی علاج مہنگا کر دیا گیا اسے ایک سال کے دوران نہ تو ملک میں کوئی بڑا سرکاری اسپتال بن سکا اور نہ ہی شہریوں کا سستے اور معیاری علاج کی سہولت مجسر آسکی تحریک انصاف کی حکومت میں وزیراعظم امران خان کے ویجن کے مطابق صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں صحت انصاف کار تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا لیکن سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کی آدم دستیابی اور دیگر وجوہات کی بنا پر عام آدمی کو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا وزیراعظم امران خان نے بطور اپوزیشن راہنما دعویٰ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آ کر پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرز پر چلائیں گے جہاں تمام شہریوں کو سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی تحفظ حاصل ہوگا گزشتہ ایک سال کے دوران اس دعوے کے حوالے سے تحریک انصاف کی ایک بڑی کامجابی پنجاب میں چھے پناگاہوں کا قیام ہے جہاں بے سہار افراد کو بلا معافضہ رات گزارنے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے اس کے علاوہ شہریوں کے سماجی، معاشرتی اور معاشی تحفظ کے لیے وہ سب کچھ نہیں ہو سکا جس کی وزیراعظم امران خان سے امید لگائی گئی تھی بلکہ جب بھی مہنگائی کی نئی لہر آتی ہے یا کوئی دردناک واقعہ پیش آتا ہے تو عوام سوال کرتے ہیں کہ کیا یہی ہے مدینہ کی ریاست جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا غربت کے خاتمے اور روزگار کی فراہمی جیسے وعدہ بھی ایک سال میں پورا نہ ہو سکا وزیراعظم امران خان نے بے گھر افراد کو چھت فراہم کرنے کے لیے پچاس لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا مگر تلخ حقیقت یہی ہے کہ ایک سال کے اندر ایک بھی نیا گھر نہ بن سکا تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے نوجوان ووٹرز اور خواتین نے اہم کردار ادا کیا تھا وزیراعظم امران خان کی کرشماتی شخصیت اور نجات دہیدہ کے تصور نے نئی نسل کو تحریک انصاف کے جانب راگب کیا مگر تحریک انصاف کی حکومت نے نہ تو نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھایا اور نہ ہی خواتین کی حالت میں بہتری لاسکی خیبر پختونخا اور پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں نوجوان نسل کے لیے کچھ بھی نہیں نوجوانوں کے لیے کرز حسنہ جیسی سکی میں بھی صرف کاغزوں اور زبانی کلامی وعدوں تک ہی محدود ہیں وزیراعظم امران خان نے سرکاری اداروں میں اصلاحات لانے کا بھی دعویٰ کیا تھا مگر تحریک انصاف سے وابستہ افراد بھی یہ مانتے ہیں کہ اس حوالے سے وزیراعظم ناکام رہے ہیں الٹا تحریک انصاف کے ہم دردوں کی جانب سے سرکاری افسران کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ سسٹم تبدیل کرنے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے اسی طرح سیبل سرویس اور محکمہ پولیس میں اصلاحات کے دعوی بھی ہوا ہو چکے کاروبار کرنے کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا گوڈ گووننس کی باتیں تو بہت کی گئیں مگر آج بھی پاکستان میں گوڈ گووننس کئی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی آزاد میڈیا اور جدید سوچل میڈیا پلیٹ فارم سے اپنا بیانیاں پھیلا کر اقتدار حاصل کرنے والی تحریک انصاف نے گزشتہ ایک سال کے دوران ذرائع بلاک کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوششیں کی وزیراعظم عمران خان جو ہمیشہ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے تھے اب اسے آوٹ آف کنٹرول میڈیا قرار دینے لگے ہیں غیر جانبدار مبصرین کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ ایک سال کے دوران جس قدر میڈیا کو کنٹرول کیا ہے ایسا تو ڈکریٹرشپ میں بھی نہیں ہوا ماضی میں صرف ریاست پر تنقید سے منع کیا جاتا تھا مگر اب حکومت پر تنقید کو بھی غداری قرار دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے حامیوں کی طرح وزیراعظم عمران خان کے بہت سے مخالفین بھی یہ مانتے ہیں کہ عمران خان اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے وزیراعظم عمران خان کی نیت پر شک کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں لیکن گزشتہ ایک سال کی حکومتی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ووٹرز کی اکثریت مایوس نظر آتی ہے ان تمام طرح حقائق کے باوجود وزیراعظم عمران خان کو بطور وزیراعظم پاس یا فیل قرار دینے کے لیے ان کی پائن سالہ کارکردگی کو جانچنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے تب دیلی آئی رہے